کہاں گئے وہ لوگ جو اکڑ اکڑ کر چلا کرتے تھے جن کے اندر فخر اور غرور کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا تھا جو اپنے بدن پر چپکی مٹی کی بھی نہیں پڑھنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں قبر کی مٹی نے انہی اپنا رزق بنا لیا قبر کی مٹی نے انہی اپنی دبوچ میں لے لیا اور وہ قبر کا رزق ہی بن گئے کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ چلا کرتے تھے اللہ حکبر گلی محلے کے لوگ کاروباری لوگ عزیز و اقربہ دوست رشتہ دار آبا و اجداد اللہ حکبر یہ ساری فہرست اگر اپنے ذہن میں لائیں تو ایک دم خیال آتا ہے وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا وہ بھی چلا گیا وہ بھی قبر کی مٹی کا رزق بن گیا وہ بھی قبر کی مٹی کا رزق بن گیا تو آج میرا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہیں اللہ پر جوانی گزار کے بڑھاپے میں ہی دوبہ کر لوں گا اللہ کو راضی کر لوں گا اے بندے کتنے لوگ تھے جنہوں نے سوچا تھا کہ ہم نے بڑھاپے میں جا کے توبہ کرنی ہے ابھی جوانی ہے جوانی کا مزہ لے لیں جوانے سے لطف اندوز ہو لیں اور جو ہیں بڑھاپے میں ہی جا کے توبہ کر لیں لیکن بڑھاپا ان کی زندگی میں لکھا ہوا نہیں تھا بڑھاپا ان کے مقدر میں نہیں تھا وہ بڑھاپے تک نہیں پہنچ پائے اپنی اپنی قبروں میں جا سوئے ہیں تو آج تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کا موت تو برحق ہے یہ تو آنی ہی آنی ہے لیکن اے نوجوان یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپا بھی تیری زندگی میں لازمی آئے اللہ اکبر آپ ذرا اپنے محلے میں نظر دھنائیں تو زیادہ آپ کو بچے ہی نظر آئیں گے اللہ اکبر تو جمان بچوں سے کم ہوں گے بڑے نوجوانوں سے کم ہوں اگر بڑے جمانوں سے کم ہیں تو بات سیدھی سی ہے بندے بڑھاپے تک کوئی کوئی پہنچ پاتا ہے زیادہ لوگ جمانی میں ہی مٹی کا رزق بن جاتے ہیں اللہ اکبر اگر نوجوان کم ہیں بچے زیادہ ہیں تو یہ بات بھی اٹل ہے کہ جمانی تک بھی کوئی کوئی پہنچ پاتا ہے زیادہ بچپن میں ہی گزر جاتے ہیں تو اے بندے موت تو آئے گی ہی آئے گی اس سے پہلے تو اپنے مالک کو راجی کر لیے